محترم ناظرین اکرام آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ نکاح کرنا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاسْ وَرُبَا آپ نکاح کریں مَا تَعْبَ ایک شرط ہے مَا تَعْبَ لَكُمْ جو آپ کو پسند آئے یعنی جس کو آپ پسند کرتے ہیں فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاسْ وَرُبَا دو دو تین تین چار چار یعنی ایک سے اگر آپ جو ہے سہراب نہیں ہوتے تو دو کر لیں تین کر لیں چار کر لیں لیکن نکاح کرنا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ اس طریقے میں مجھ میں سے نہیں ہے میرے راستے پر نہیں ہے میرے طریقے پر نہیں ہے باقی رہی بات دوسری شادی کرنے کے وقت دوسری جو پہلی بیوی ہے اسے اجاد مانگنا ضروری ہے یا نہیں اجاد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی کرے تو کر سکتا ہے لیکن اگر گھر بچانا چاہتے ہیں تو پھر ان سے مشاورت ضروری ہے لیکن ان کی اجازت ضروری نہیں اگر نہیں دیتی اور آپ کا گزارہ نہیں ہوتا ایک سے تو دوسری کر سکتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام تو اور شادی کا وقت اچھا کنسا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کس وقت شادی کرنی چاہیے جب انسان جوانی کو پہنچے بالک ہو جائے بالکل جوان ہو چکا ہے ظاہر بات ہے جب بندہ جوان ہوتا ہے تو پھر شیطانی حملے ہوتے ہیں انسان کے اوپر تو اس وقت جب جوان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ شادی کرنی چاہیے کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی جوان بندہ شادی کرتا ہے لو جوان شادی کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین محفوظ کر لیا اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا تو شیطان کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ جب جوانی میں بندہ شادی کرتا ہے تو زنا اور بدکاری اور آنکھ کا جو زنا ہے ان تمام چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرو کیونکہ نکاح کرنا اس کے ذریعے یہ فَإِنَّهُ أَغَذُّ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کیونکہ یہ آپ کی نظر کو جھکاتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر بندہ خود کسی کے طرف نظر نہیں اٹھائے گا کہ میری خود کی بیوی ہے میرے خود کا اولاد ہے میں کس طرح دوسرے کسی کی بیوی کے طرف دوسرے کی ماں کے طرف دوسرے کی بہن کے طرف دوسرے کی بیٹی کے طرف دیکھو وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور یہ شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کے ذریعے اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کی جو نکائے ہیں وہ جوانی میں کر دیں تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احادیث پر دین مطین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین